السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں خواب میں مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا خواب میں مردے کو زندہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس تعلق سے اس جیسے بہت سارے خواب آپ کی خدمت میں فل ڈیٹیل سے ہم پیش کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی خواب میں دیکھے کہ وہ مردہ تھی زندہ ہو گیا مردہ تھا زندہ ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا حال نیک ہوگا اور اگر کوئی مردے کو خوشحال اور خوشادہ دیکھے تو یہ بھی اس کی تعبیر بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا اور اگر اسی طریقے پر کوئی آدمی کوئی بندہ یا بندی زندہ کو خواب میں مردہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا حال برا ہوگا اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو خواب میں زندہ دیکھے کہ وہ خوشحال ہیں پاکیزہ لباس پہنے ہو گئے ہیں مسکرہ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ دولت اقبال عزت شان شوکت اس کا مقدر بنے گی جو یہ خواب دیکھ رہا ہے ان کا بیٹا یہ بیٹی اور اس کے تمام کام آسانی کے ساتھ بن جائیں گے اور اگر کوئی ماں کو زندہ دیکھے دلیل ہے اس بات کی کہ غم سے نجات پائے گا پریشانی ہے اس کے لئے آسانیوں سے بدل جائیں گے اور اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس کا فرزند پیدا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا اگر کوئی گمشدہ ہوگا بیٹا بھائی تو پھر وہ واپس آ جائے حضرت جعبیر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش روغمگین پریشان میلے لباس میں خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی دولت اور اقبال اور شان اور شوکت میں کمی واقع ہوگی اور اگر اپنے ماں باپ کو کشادہ روح پاکیزہ لباس خوشحال دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ شرف اور بزرگی اور عزت اور مرتبہ پائے گا اسی طرح اگر کوئی مردے کو دنیا بھی زندگی میں بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے یعنی جیسے وہ دنیا بھی زندگی میں رہا کرتا تھا اس زندگی کے اعتبار سے مرنے کے بعد بہت زیادہ اچھا رہ رہا ہے خوشحال اور اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا خاتم خیر اور سعادت کے ساتھ ہوا ہے اور اگر اس کا الٹا دیکھیں یعنی دنیا بھی زندگی سے برا حال ہے اس کا دنیا میں تو اچھا رہتا تھا لیکن وہاں لباس اور رہنے کا ڈنگ سنگ یہ اس کا دنیا بھی زندگی کے اعتبار سے گھٹیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کا خاتم خیر اور سعادت پر نہیں ہوا ہے حضرت حافظ معبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے یہ ایسی طریقے پر اس کو گود میں لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اگر یہ دیکھیں کہ مردے نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی اور نہ کوئی بات کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مرحوم جس کو خواب میں مرے ہوئے کوئی اس نے دیکھا ہے وہ اس سے صدقہ خیرات کی اور رسال سواب کی امید اور توقع رکھتا ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والوں کو اس کی جانب سے کچھ صدقہ خیرات کر کے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اگر مردے کو خواب میں آجیز بیکار گندے میلے کچیلے لباس میں دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر اور اس خواب میں اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ مردے کا حال برا ہے حضرت اسماعیل اشعص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں مردہ نماز میں ہیں خواب میں مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردے نے زندگی میں توبہ استغفار بہت زیادہ کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزاز اور مرتبے سے نوازا ہے اور اگر خواب میں مردے کو جس جگہ نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں زندگی میں جہاں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو پھر یہ مردے کے لیے اس کے دین کے صحیح اور سلامت اور اس کے انجام کے اچھا اور نیک ہونے کے لیے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے تو دوستو مردے کو خواب میں زندہ دیکھنے کی چند تعبیریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں دعاں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ